اسلام علیکم امید کرتے ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے ہر ہریت سے ہوں گے آج آپ لوگوں کے لئے ایک زبردست سی ریمیڈی لے کے آئے ہیں جو سکن کے لئے بہت اچھی ہے آپ کی سکن پر اگر پگمنٹیشن ہے بلیک سپورٹس ہیں یا آپ کی سکن پر پیمپلز ہو رہے ہیں تو یہ ریمیڈی جو ہے گھر میں بہت اچھا وقت کرتی ہے ویسے تو آپ لوگ کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں اپنے فیس کے لئے کوئی بھی اچھی سچی کریم سب سے پہلے ہم نے پانی بوئل کرنے کے لئے رکھا اس میں فلکسیٹ کو ایٹ کیا اور اچھے طریقے سے آپ نے اس کو بوئل کر لینا ہے جب وہ صحیح طریقے سے بوئل ہو جائے پانی لائک جو تھک سا ہو جائے اور پانی ڈرائی بھی ہو جائے میں نے یہاں پر دو کپ پانی لیا تھا اور اس میں چار چپ ٹیبل سپون جو ہے ایٹ کی تھی فلکسیٹ کی سو اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں پر اچھے طریقے سے یہ بوئل ہو چکا تھا اور یہ بہت ہی تھکی تھکی سا لائک بن گیا تھا اور اس کے بعد پھر میں نے اس کو ایک کنٹینر لیا اور کنٹینر کے اندر جو ہے آپ نے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کنٹینر میں نکال لینا ہے اور ساتھ ہی دوبارہ سے جو ہے پانی لینا ہے آپ نے بوئل کے اندر اور اس کے اندر جو آپ نے ایک کپ جو رائس ان کو بھکو ان کو بوائل کرنے کے لئے رکھ دینا ہے جب رائس اچھے طریقے سے بوائل ہو جائے تو آپ نے چیک کر لینا ہے کہ اس کا پانی ڈرائی ہو جائے اور سارا جو رائس ہیں وہ اچھے طریقے سے بوائل ہو گئے ہیں سو اس کے بعد آپ نے اس کو بھی ایک بول میں اچھے طریقے سے نکال لینا ہے اچھے طریقے سے آپ نے اس کو ایک بول میں نکال لینا ہے زیادہ پانی مت میک؟ دھیان رکھیں کیا کہ زیادہ پانی نہ ہوتے jumpon اس کے بعد دونوں چیزوں کو آپ باری باری کر لیں will live 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 liibong پسا ہake سیر بنو آریا گھریا گرانڈ کر لی ثیHers اس کے اندر پانی بھی تھا تو تھوڑا مشکل ہوتا ہے بسیاد حقہ irregularی ہے پر اچھا طریقہ سے آپ نے کرنا ہے سوٹت آم لے لیں اور اس کے بعد آپ اس کو اخری سکنٹینر میں نکال لیں اور جو رائس تھے ہیں پھر بات میں ان کو بھی اچھا طریقے سے آپ نے اسی پاول کے اندر ایٹ کرنا ہے گرائندر کے اندر ایٹ کرنا ہے اور اس کو بھی پانی کے ساتھ ہی کرنا ہے اگر آپ کو لگی کہ پانی پانی تھوڑا زیادہ ہے تو آپ پانی کو تھوڑا سا کم کر لیچے لگے پھر وہ گرائندر سے باہر آنے لگتا ہے پانی زیادہ داد میں ہو سو میں نے بھی دور سا پانی کم کر لیا تھا اور ساتھ میں اب ان کو بھی اچھے طریقے سے جو ہے ہم لوگ گرینڈ کریں گے اور جب یہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائے تو آپ نے دونوں کو اچھے طریقے سے ایک باول میں ایڈ کر لینا کیونکہ یہ گرم اور ان کو تھنڈا کرنے کے لیے بھی رکھنا سو اس لیے جو باول آپ کا تھوڑا بڑے سائز کو تو زیادہ اچھا ہے میں نے اس کو چمل سے مکس کرنے کی ٹرائے کر رہی تھی بٹ یہ چ فلیکسڈ ہوتے ہیں یہ بہت ہی لیسلے تھکی سے ہو جاتے ہیں اس وجہ سے اس کو پھر میں نے بیٹر کے ساتھ بیٹ کیا تاکہ یہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائے کیونکہ جب یہ اچھے طریقے سے مکس ہو گا تب ہی جو ہے یہ اچھا ریزلٹ بھی اچھا ہے اور سارا پروپرلی اس کا پیسٹ بنے گا سو یہ فیس کے لیے بہت ہی زیادہ اچھا ہے سکن کے لیے فلیکسڈ ویسے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں اور رائس بھی آپ کو پتا ہے ریلی نائس ریلی ہلپ بھی ہوتے ہیں سو یہ ریمیڈی ضرور آپ ٹرائی کیجئے کا آپ لوگوں کے سکن کے اوپر اگر پگمنٹیشن ہے بلاک سپورٹس ہے اکنی ہے تو یہ آپ کی بہت زیادہ ہلپ کرے گی سکن کو بھی ہتم کرتا ہے سو ریلی ہلپ فل اور اس کے بعد جا آپ کوئی سا بھی کنٹینر لے لیں ایک کنٹینر لے کے آپ اس کے اندر اس کو سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں میں نے بھی یہاں پہ کنٹینر لیا تھا کنٹینر لینے کے بعد اس کے اندر میں نے جو میں نے بنایا تھا کیونکہ یہ سیون ڈے چی کرنا ہے ٹو ٹائمز کریں مورننگ اوٹ میں کریں ایمننگ میں کریں سو یہ بیسٹ ریزلٹ دیتا ہے اس کے بعد یہاں پہ میں ہاتھ پہ لگا کے دکھا رہی تھی سو آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ لوگوں کو اچھا لگا ہو اور اپنے ساتھ میں بعد میں ریویو بھی ضرور دیجئے گا اگر آپ لوگوں نے ٹرائی کیا سیون ڈے کے بعد آپ کو ریزلٹ کیسا ملا سو دعاوں میں یاد رکھیے گا hopes you like it my remedy سو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا کیا رکھے گا دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ